آرٹیکل ون ففٹی سکس نیشنل اکنومک کانسل جو نیشنل اکنومک کانسل ہے اس میں پرائیم منسٹر ہیں صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں پھر صوبوں ان کے ساتھ ایک ایک ان کے نومنی ہیں تو تقریباً آٹھ افراد صوبوں سے ہیں اور پرائیم منسٹر کے ساتھ اسی طرح چار اور ہے جہاں آپ نے بیٹھ کے پورے ملک کے حوالے سے اس کی ڈیولپمنٹ کہ کہاں آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے کس ایریا پہ خرچ کرنا ہے کہاں کس صوبے میں کس چیز کی ضرورت ہے پوری پالسی وہاں بننی ہے اسلام دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میٹرکس میک یہ میٹرکس میک سپیشل کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ آج ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم آپ کی مراکات کروا رہے ہیں کیسی شخصیت سے جو قومی اسیمبلی کی سپیکر بھی رہی ہیں آج کل بین و سبائی رابطے کی وزیر بھی ہیں بڑی نامی گرامی شخصیت ہیں اور انہوں نے میربانی کی ہمارے ساتھ باتچیت پر حامی بھری تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تو بنیادی طور پر ایک سوال جو آپ سے بنتا ہے بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں بین و سبائی رابطوں کی یہ وزارت ہے لیکن اس کو پبلک ڈسکورس میں اور گورننس کے ایشوز میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہو سکی جو شاید انویشن کیا گیا تھا تو آپ کے خیال میں یہ فال میکنزم کیوں نہیں بن سکا تمام صوبوں کے درمیان رابطے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے میرا جو سور پوائنٹ ہے اس کو ٹچ کیا ہے دیکھیں اس منسٹری کی بہت اہمیت ہے اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ذلفکار علی بھٹو اس کے فرسٹ منسٹر تھے پھر حفیظ بیزادہ بھی رہے ہیں پھر چودری نصار بھی رہے ہیں سلیم سیفولہ بھی رہے ہیں مطلب جتنی سینئر لیڈیرشپ یا ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں تو اور خاص طور پر اٹھارویں ترمیم کے بعد بہت ضروری تھا کہ اس کو اس منسٹری کو مضبوط کیا جاتا اور کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جتنے کنکرنٹ لسٹ جب ڈیوال ہو گئی صوبوں کے پاس چلے گئے تو اس کے بعد بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ہم ایک بہتر کوڈینیشن کا میکنزم بنائیں اور اس کے لیے بہت ہی میں افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جتنے ڈیپارٹمنٹ ڈیوال ہو رہے تھے ان کے جو ایمپلوئیز تھے فارغ ان کو جس طرح اس منسٹری میں ڈمپ کہہ دوں یا پاک کر دیا گیا تو اس طرح کہ جب آپ سٹیپس لیں گے اور کوئی اہمیت کا کوئی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا کہ اس سے کیا فائدے لیے جا سکتے تھے اس منسٹری سے تو یقیناً پھر یہ حال آج ہمارے پاس سویر ایچار کا ایشو ہے اگر میں دو سال میں بھی کنسلٹنٹ ہائر نہ کر سکوں کہ وہ فائل جو ہے گھومتی ہیں اور پھر اس پہ پتہ چلتا ہے ساری ایفٹ کے بعد کہ اگین کوئی اوبجیکشن ریس کر دیا جاتا ہے تو اس سے ظاہر ایک ایشو ہوتے ہیں اس کی اہمیت پرائم منسٹر یا فیڈرل گارمنٹ کے لیول پہ بھی بہت ضروری تھا انڈرسٹینڈ کرنا اور اسی طرح صوبوں کے بھی لیول پہ کہ اس کی اہمیت کو کیونکہ بغیر ہارمنی کے بغیر آپ کی ایک ڈائلوگ کے بیٹوین تا پروونسز آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں آپ نے انڈر کوپریٹیف فیڈرلزم جس کا میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمارا کانسٹیٹوشن اسی طرح کا ہے کہ ویڈاو کوپریٹیف فیڈرلزم جہاں سارے صوبے اور فیڈرل گارمنٹ مل کے پولیسیز بنائیں گے مل کے انہوں نے ڈیفرنٹ چیزوں کے حل بھی نکالنے ہیں ایک فور دی یونیفارمیٹی آف دی پولیسی کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ اس منسٹری کو مضبوط کیا جاتا اور اس میں پھر ہمارے پاس کیسز آتے اور اس طرح ہم کیوں نہیں ہو سکی دیکھیں اگین اس کا تعلق کیا ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے سیاسی مائنڈ سیٹ جو ہمارے ملک میں جمہوری رویوں کا فقدان ہے کسی حد تک کیا وہ وجہ اس کی دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ زیادہ کیونکہ بہت بڑے اور چیلنجز تھے تو سمہا اس طرح فوکس نہیں آ سکا ایکنومک چیلنج جیسے اس حکومت جب آئی تو بہت بڑا ایکنومک چیلنج تھا اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ابھی ہمارے فوراں ایک انٹرنیشنلی جو ہمارے ایشیوز تھے ڈیفرنٹ آتے ہی جو بورڈر سیچویشنز تھی تو وہ سیکیورٹی اور ایکنومک ایشیوز اس طرف زیادہ فوکس چلا جاتا ہے حالانکہ اس چیز کے لیے بھی اگر آپ نے اس منسٹری کو یوز کیا ہوتا اور یہاں پہ ہم ڈائلوگ کا ایک وہ پلیٹ فارم دیتے تو اس کے لیے بہت اچھا ہوتا اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکچولی ایشیو نہیں ہوتی ہے باٹ ایف ایٹ ایس ناٹ ڈیلٹ ٹائم لی یا اس کو پراپرلی نہ کیا جائے تو پھر وہ بہت بڑی مسائل میں ہو جاتا ہے اب آپ کے جس طرح نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی آئی ہے اچھی آئی ہے لیکن اس میں اگر ہمارے سے بھی ایک تو انپوٹ ہوتا ہے انٹر پروینشل ہارمنی کی بہت بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس منسٹری کو مضبوط نہیں کریں گے صوبے اپنے لیول پہ ان کے پاس نہ سیکریٹیریٹ ہے کسی کو اکوموڈیٹ کرنا ہو تو انہوں نے صوبوں نے ایک ایک ان کو پکڑا دیا ایک فوکر پرسن ٹائپ کا بنا دیا رہا دین کہ اس کی پوری ایک منسٹری یا سیکریٹیریٹ کا مسکم بنائیں اور ہماری کے ایک بیٹر کمیونیکیشن ہو ہمارے پاس ایشیوز آئے ہیں ہم نے اس کے اوپر ڈسکس بھی کیا ہے بڑی اچھی ڈیلیبریشنز بھی ہوئیں اور جو بھی میٹرز آئے ان وہ کسی حل کی طرف گئے ہیں لیکن اگر ایشیوز آپ بھیجیں گے نہیں اور جو دیوالف سبجکس ہیں جو دیوالف سبجکس ہیں اس میں بڑا کلیر ہے کہ فیڈرل لیول پہ آپ نے اس میں کتنا رول فیڈرل گارمنٹ کا بنتا ہے اس کے بعد اگر کوئی ٹول ہے کہ آپ نے جو بھی صوبے کو ڈیل کرنا ہے اگر یہ وزارت واقعی ایک مؤثر میکنزم ہوتی اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ خاص طور پر گزیت تین چار برسوں میں سندھ اور وفاق کے درمیان جو شکایات کا سلسلہ جاری رہا وہ اس سے بچا جا سکتا تھا دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کسی حد تک ضرور ہو سکتا تھا بالکل ہو سکتا تھا کم از کم وہ نشان دہی اور اس طرف ہم ضرور جا سکتے تھے تو اگر ہم نے ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دینا ہے چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا وہ ہو کہ صرف آپ نے اس میں سے پولیٹیکل مائلیج حکمران تو اپنے اپنے ٹینوز وہ کرتے ہیں لیکن ایکچول نقصان جو ہوتا ہے وہ حکمرانوں کو ہوتا ہے اور آپ نے تو سسٹمز دینے ہیں اگر آپ یہ ایک سسٹم ہی ڈیولپ نہیں کریں گے یہ پلیک فارم کو مضبوط نہیں کریں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کے ریزلٹس آپ کو ملیں گے اور اگر آپ نے صرف ایک جان بوچ کے وہ رکھنا ہے کہ ایک سٹیٹ ویڈن اسٹیٹ کی طرف ہم کو لے کے جا رہے ہیں دیکھیں ارتھارمی ترمیم کے بعد میں بہت پور امید تھی میں سپیکر تھی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کانسٹیوشنل کمیٹی میں نے بنائی تھی اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ اس پہ کام ہوا سب کی کنسنسس سے وہ پاس ہوا تو بہت ضروری تھا کہ اس کی اس طرح امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے تھی لیکن آپ امپلیمنٹ بھی نہ کریں اور آپ برڈن بھی ایک دوسرے پہ ڈالیں اور یا فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالیں تو آئی تھنک کہ اب بہت بڑی ذمہ داری سوبوں کے اوپر ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جو کچھ مسائل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے ویسے بھی دس سال تقریباً ہو چکے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتیں آمادہ ہو جائیں تو اس کو ریویو کیا جائے کیونکہ آپ ہی کچھ ساپ کا جماعت ہے اس کے کئی لوگ بلکہ تمام بڑی جماعتوں کے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہے کہ کوئی قرآنی صحیفہ ہو گیا اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے اس کو رول بیک ہم نہیں کرنے دیں گے اٹھارویں ترمیم آئی تھی دو ہزار دس میں اٹھارویں ترمیم کے بعد ابھی تک ٹوئنٹی فائیف امنمنٹس ہو چکی ہیں تو وہ کیسے ہو گئیں ظاہر ہے آپ نے اس میں ہی کوئی تبدیلیاں لائیں اسی میں ہی ضرورت کے تحت دیکھیں کانسٹیٹوشن جو ہوتا ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے بیٹوین دا سٹیٹ اینڈ دا سٹیزنز آپ کی سٹیٹ اور عوام کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ ہے اور اس کانٹریکٹ کو کیونکہ ظاہر ہے جو حالات ہوتے ہیں جو دنیا میں بیس پریکٹسز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیس پریکٹسز اپنے ملک میں لائیں اور اس کے تحت ہو اور اٹھارویں ترمیم میں جس طرح انہوں نے ڈیوالف ہم نے کیے کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا اور وہ صوبوں کے پاس چلی گئی اب اگر آپ کی یہ وہاں پہ صوبوں کی کیپیسٹی کی بھی بات آتی ہے لیکن اگر کہیں بھی کسی لیول پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اس کو امپلیمنٹی نہیں کیا جا رہا اٹھارویں ترمیم آج امپلیمنٹیشن اس کی ہو ہی نہیں رہی اس کی کچھ مثالیں بتائیے کیونکہ جب بھی ہم اٹھارویں ترمیم کی بات کرتے ہیں لوگ یہ ایک الزام آجاتے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اور یہ کہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے مسائل تو بہت پیدا ہوئے ہیں فینینشل مسائل پیدا ہوئے ہیں بہت مسائل پیدا ہو گئے بلکہ سٹیٹ ویڈن اسٹیٹ کی طرح بےہف کرنے لگ گئے ہیں آپ کو انڈر کوپریٹی فیڈرلزم کام کرنا ہے آپ کا کانسٹیٹوشن بہت کلیر ہے بہت سے ایسے آرٹیکلز ہیں جو میں ابھی اس پہ کوٹ کر دوں گی لیکن جو میں نے کہا کہ جس طرح کے آپ نے کہا عمل نہیں ہو رہا جی ون فورٹی ہے لوکل گارمنٹ سسٹم جو کہ بہت اٹھارویں ترمیم میں ہی اس کا بتایا گیا کہ آپ کو پولٹیکل ایڈمینسٹریٹیو فسکل جو بھی ہیں کہ یہ آپ نے ڈیوالف کرنے یہ آپ نے ڈسٹرک کے لیول پہ لے کے جانا ہے تالکوں کے لیول پہ لے کے جانا ہے تو وہ کتنا ضروری تھا کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی اسی طرح سیورل اور ہیں آرٹیکلز لیکن آپ این ایف سی آپ این ایف سی آپ نے فیڈرل سے تو آپ کے پاس آ گیا لیکن ون فورٹی ایک کوئی اگر آپ دیکھیں کہ فسکل پاورز آپ نے نیچے دینے اور آرٹیکل تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ کی جو وہاں اس میں بڑا کلیر ہے کہ آپ نے کیسے لیس ڈیولپٹ ایڈیاز کو کرنا ہے ایک ایک ایکول ایٹ پار لانا ہے تو کیا ایفٹ ہو رہی ہے مجھے بتائیے اور اگر آپ اس کے بعد پروینشل فائننس کمیشن نہیں دیں گے یہ اتنی بڑی کمیٹمنٹ تھی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی آپ وہ چارٹر آف ڈیموکرسی پہ حصہ ہیں اب چارٹر آف ڈیموکرسی اپنے مفاد میں تو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس چارٹر کو عوام کے مفاد میں نہیں استعمال کر رہے ہیں وہ صرف دو پولیٹیکل پارٹی کے انڈسٹیننگ نہیں تھی ایک کمیٹمنٹ تھی اس قوم کے ساتھ اور لوگوں کی بہت امیدیں تھی اور اس کے تحت نہ چارٹر آف ڈیموکرسی پہ عمل ہوا نہ آپ نے اس پہ عمل کیا کہ جو پروینشل فائننس کمیشن جو کہ بہت ضروری ہے آپ کا این ایف سی کا ایڈوانٹیج تب تک آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی ایک فیر لوکل گورنمنٹ ہو اور آپ وہ ریسورسز آپ ڈیوالف کریں اور آپ ڈسٹرک کے لیول پہ لے کے جائیں آپ نے اسے ہی کہا جیسے آپ نے آرٹیکل 37 اور 38 کا حوالہ دیا کہ اس کو اگر پڑھ لیں تو ہمیں تو مزید کسی کانونسازی کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا اس کے ساتھ جو آپ نے این ایف سی کی بات کی دوہزار دس میں آیا اس کے نتیجے میں سوبوں کو بے شمار وسائل ملے پہلے سے دو سے تین گناہ زیادہ وسائل چاہے وہ بلوچستان تھا یا سن تھا یا دوسرے سوبے تھے لیکن جب آپ آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں وہاں جا کے وہ ترقی ان خطیر رکوم کا استعمال ہمیں کئی نظر نہیں آتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں اسی لیے ایک تو جو بہت تکلیف دے بات ہے کہ میں اگر آج سوبے سندھ کی بات کرتی ہوں اور میں اس لیے کرتی ہوں کہ میرا تعلق سندھ سے ہے میرا بڑا پسماندہ علاقہ ہے جس کو میں ریپریزنٹ کرتی ہوں اور اس میں اگر آپ نے ایک سال میں اگر آپ کو نفی سی کی مد میں کوئی چھے سو بلین سے اوپر آپ کے پاس پیسے آئے ہوں ساڑھے چھے سو بلین ایسے کچھ ہے کہ آپ کو ملے اس کے علاوہ آپ نے آئل این گیس کی رائلٹی الگ لی ہے اور اس کے بعد جو آپ کو سیلس ٹیکس کی مد میں کہ سیلس ٹیکس آن سروسز کا کہ وہ ایک ایڈڈ سوبوں کو مل گیا آج آپ کو حیرت ہوگی سنکے کہ ہم اگر سارے پروونسز کی اگر ٹیکس کلیکشن دیکھیں تو اگر یہ سورتحال ہوگی اور آپ کے نہ ریسورسز ہوں گے اور آپ نہ لیکن جو چیز میں بتا رہی تھی کہ کلیکشن کے اگر فیڈرل سے آپ کو این ایف سی کے مد میں چھے سو پلاس آپ کو ملا اور اسی طرح تین سو کے قریب آپ نے کیا جنریٹ تھری ہنڈ پلاس تو ایک ارب روپیہ ون ٹریلین اس نوٹ سمال اماؤنٹ سو اگر اتنا بڑا اماؤنٹ اگر ایک ارب ایک ڈسٹرک پر خرچ ہوتا تو آج شکل کچھ اور ہوگی آپ بنیادی تورپی کہہ رہے ہیں کہ جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں مسلسل جو کنزیکیٹیو حکومتیں آئی ہیں کہ وہ اپنے حقوق کی تو بات کر رہی تھیں اپنے فرائز کی انہوں نے بات نہیں کہ جو بنیادی ایک چارٹر آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں دو افراد کا یا ریاست کا اور عوام کا رائٹس اینڈ رسپونسبلیٹی جیسے میڈیا پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کی تو بات کریں لیکن ساتھ اپنے فرائز کا بھی خیال کریں دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں اپنے مفادات کی بات ہو رہی تھی عوام کے حقوق کی بات نہیں ہوئی جو کہ بہت ایک تکلیف دے بات ہے کہ یہاں پہ عوام کے حقوق کی بات ہونی چاہیے تھی اگر آج تک ہمیں ایک بیسک کلین ڈرنکنگ وارٹر نہ پروائیڈ کر سکیں ہوں اور جس پہ بار بار شور مچتا ہے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کمیشن بھی بنا تھا ہیڈیڈ بائی سپریم کورٹ جیج ریٹائیڈ سپریم کورٹ جیج اگر یہ آپ کے وارٹر کمیشن وہ بنا اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری رپورٹ دی کم از کم اس رپورٹ کے بعد اس پہ عمل تو ہو جاتا اگر آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا تو دیکھیں بیسک پانی اگر خراب ہوگا تو آپ کے ہیلت ایشیوز کتنے ہوگے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈز ہے ہیپٹائٹس ہے بچوں کو پیٹ کے اتنی بیماریاں ہیں مال نیوٹریشن کا ایک جو میں سمجھنے ہوں ریزن کیونکہ یہ کنٹیمنیٹڈ وارٹر ہے آپ گندہ پانی پیتی ہیں مائیں ان کی خوراک صحیح نہیں ہوتی ہے کمزور ہوتی ہیں پری میچور برٹس ہوتی ہیں این اس طرح یہ جو پھر مال نیوٹریشن کیونکہ نہ آپ حضم ہو سکتا ہے نہ کھانے کو پروپر ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری چیزوں کا جو ایڈوانٹیج عوام کو ہونا چاہیے تھا عوام تک پہنچنے چاہیے تھے اس کے فائدے وہ نہیں پہنچے ہیں صرف حکمرانوں تک رہ گئے یعنی اس کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو آئین کو پڑھنا بھی ہوگا اس کی جو روح ہے اس کے مطابق عمل درامت بھی کرنا ہوگا اپنے جو ذاتی گروہی مفادات ہیں ان کو بھی بالا اطاق رکھنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے صرف حقوق کی بات تو کریں لیکن عوام سے آپ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے آپ کے جو فرائز ہیں ویزا وی عوام اس پہ عمل درامت نہ کریں تو بہت شکریہ ڈاک صاحبہ آپ نے ایک بہت بنیادی ایشو ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے تمام سیاسی جماعتوں کو تمام سیاسی رہنماؤں کو جو پاکیتن پاکستان کے اور اس کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے